بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو مغرب کی نماز کے ساتھ مشابت مت کریں تو پھر کیا کیا جائے اس کے دو طریقے کر رہے ہیں نمبر ایک آپ دو رکت پڑھیں گے سلام پیریں گے پھر ایک رکت پڑھیں گے اور سلام پیریں گے دوسرا طریقہ آپ تینوں دفعہ کھڑے ہوں گے اور تیسری رکت جو آخری ہوگی اس کے بعد آپ بیٹھ کے آپ سلام پیریں گے یہ تو تھے وطر پڑھنے کے دو طریقے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کنود کہاں پڑھی جائے دعا کنود رکوع سے پہلے ہی پڑھی جائے جب آپ صورت فاتح پڑھ لیتے ہیں پھر کوئی صورت پڑھ لیں اس کے بعد جو ہاتھ اٹھانے کا عمل ہی ہمیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہاتھ بندے ہوئے آپ دعا کنود پڑھ سکتے ہیں ناظرین امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا نیکس ویڈیو ملیں گے نیکس ریمانڈر کے ساتھ تب تک لیمجھ جہازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ ربی کا رب العزت وممہ عصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین